اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جائیں سلام علیکم دوستوں اس وقت مری کے طرف لوگوں کا رجحان ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر انویسمنٹ کریں کیونکہ شہر کراچی یا دوسری جگہوں پہ اب پروپرٹی اس وقت رکیوی ہے لیکن اچھی بات یہ کہ ان جگہوں پہ رجحان لوگوں کا کافی تیز ہے سال دو سال سے یہ تیز رجحان بڑھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید بڑھے گا تو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپرٹی اپ ڈیش سے دوستوں سگنیچر ریزورٹ مری جس کے آج ہم نے اپنے کسٹومرز کو لے کے آئی بھی تھے ویزٹ کیا لوگوں نے بہت پسند کیا اس کے لیکومنٹیشن میں نے چک کی اس کے تمام لوکیشن چک کی پروجیکٹ کے بارے معلومات کی تو ہر طرف سے اتنامدہ جواب ملا ترس مجھے پہلے بھی تھا مزید ترس میں اضافہ ہوا الحمدللہ اسی لئے ذاتی طور پر ریکومنٹ کرتا ہوں میں کہ یہ ایک مضبوط اور اچھا پروجیکٹ ہے اس کی لوکیشن سمجھائیں گے میرے ساتھ عمران عباسی صاحب ہیں میں سوالات کروں گا اس پروجیکٹ پر ویسی ویڈیوز ہماری موجود ہیں لیکن کچھ سوالات ایسے جو کہ کسٹومرز کرتے ہیں تو عمران بھائی میرے ساتھی ہیں یہاں پر ہم لوگ ان کے ساتھی ہوتے ہیں تو عمران بھائی سے دریافت کروں گا میں جی عمران بھائی آہ یہ بتائیے کہ یہ کیا اس کے تھوڑا سے جو اب جو پروجیکٹ آ رہا ہے اس کی لوکیشن کیسی ہے آہ دیکھیں انتہا بھائی جیسا کہ ہم کراچی سے چلے تھے ایک ایونٹ ہم نے ایکسرسائز کیا اور وہاں سے ہمارے پاس جو لوگوں کا انٹرس تھا اس کو لے کر کے ہم یہاں پر آئے ہمارے ساتھ ایک پورا گروپ الحمدللہ آپ وہاں سے لے کر کے آئے انویسٹر کا جو انٹرسٹڈ تھے اس ایریاز کے اندر انہوں نے فیزیکل بھی اس ایریاز کو ایکسپلور کیا اور ہمارے پاس دو تین اپشن ہیں وہاں اپنے اس سکنیچر ریزارٹ پر جانے کے لیے ایک تو ہمارا مین روڈ ہے جو جس کو آپ ایکسپرس وے کہتے ہیں جو اسلام آباد سے مری کی جانب اور دین آگے کشمیر کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پہ جب آپ لوہر ٹوپا پہ پہنچتے ہیں گیلوریا جینز اور میک ڈانلڈ کے ساتھ تو وہاں سے ایک روڈ نیچے جا رہا ہے کوٹلی ستیاں والا روڈ ہو کل آتا ہے اور آگے جائیں تو وہاں پہ نیو مری اور چیئر لیفٹ والا پوائنٹ بھی اسی روڈ کے اوپر ہے اور نیو مری بازار سے تقریبا آپ تقریبا ہارڈلی دو کلومیٹر آگے وہ ہمارا پروجیکٹ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہے اور مین انٹرنس بھی اس کی مین روڈ کے اوپر ہی ہے اس روڈ کے اوپر ہے جس کو ہم ٹورزم ہائیوے کا نام دیتے ہیں اور فیچورسٹک روڈ ٹورزم سے ریلیٹیڈ وہی ہے جو کہ لوگوں کو اس حیزرڈ سے راولپنڈی اسلام آباد والے حیزرڈ سے نکالنے کے لیے اور کم ٹائم کنزیوم کرتے ہوئے اگر کوئی لوگ اسلام آباد سے ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں مری کی طرف تو وہ ایک سیف اور ایزی ایکسس ہوگی کم ٹائم میں آپ اس سگنیچر ریزارٹ کے پروجیکٹ پہ وہاں پہ الحمدللہ پہنچ جائیں گے جس پہ ایف ڈبلیو کام کر رہا ہے وہ زور و شور سے کام جاری ہے آپ نے فیزیکلی اس کو ایکسپلور بھی کی ہے تو کمنگ ڈیز کے اندر انشاءاللہ والا عزیز ہمارا جس طرح پروجیکٹ وہاں پہ چل رہا ہے جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ دو سال کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیشن کی طرف لے کر کے جانا ہے تو ان بیٹوین اگر اسی ایریا کو ہم دیکھتے چلیں اس کام کی پرفیمنس کو ان کی پروگرس کو دیکھتے چلیں تو انشاءاللہ والا عزیز ہمارے پاس وہ روڈ بھی ایکسیسیبل ہوگا ابھی بھی موجود ہے بڑھ اس کے اوپر چونکہ کام چل رہا ہے تو اس میں مختلف پھر ایڈلز آ جاتی ہیں دیورنگ دا کام وہ پراپرلی اس طرح ایکزیکیوٹ نہیں کر رہا لیکن وانس اگر وہ روڈ اگر جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ سیم لائک اتنا ہی بڑا روڈ ہے جس روڈ کے اوپر ابھی ہم بیٹھے ہوئے جیٹی روڈ کس طرح فلو سے ٹریفک چل رہا ہے اور آپ ایزیلی یہاں پہ آئے ہیں ہم اب دوبارہ بھی میری مال روڈ کی طرف جائیں گے تو ہمیں اتنا ٹائم کنزیوم نہیں ہوگا تو وہ ایکسپریس جسے آپ کہتے ہیں ٹوریزم ہائی وے کے اوپر جو ہماری ساری فوکسٹ ہے اور اسی کو بیسٹ کرتے ہوئے اگر آپ اسلامباد سے یہاں آئیں گے تو ہارڈلی میرے خیال میں گھنٹے سے کم وقت میں آپ انشاءاللہ میری ریزورٹ کے اوپر موجود ہوں گے اس سائٹ کے اوپر موجود ہوں گے امیران صاحب اس وقت تو پروجیکٹ ہیں اس کے اندر تین طرح کی کٹیگریز ہیں زیادہ جو ایک کارٹیجز بن رہے ہیں جی بالکل ایک ویلاز ہیں اور ایک پھر فائیو سٹر ہوتل ہے ایس ہی تو پہلے کارٹیجز کو تھوڑا ڈسکرائب کریں کہ وہ کس سائز میں کیونکہ کچھ چھوٹے سائز کے تو اب نہیں ہیں تو اس پر ریفر میں تو اس کیا سائز ہے اور اس پر ریڈن کس طرح ملے گا دیکھیں ہمارے پاس تقریبا 300 فٹ سے ہم نے شروع کیا تھا تین سو سکرائر فٹ سے ہم نے شروع کیا تھا لیکن وہ چونکہ چھوٹا سائز تھا وہ جلدی ہماری انیونٹری سے سولڈ آؤٹ ہو گیا اب 423 سے لے کر تقریبا 1000 سکرائر فٹ تک کہ آپ کے پاس کٹیجز کے ڈیفرنٹ سائزز وہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے ان کٹیجز کے اندر جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے اپنی ویڈیوز میں اور اپنے پروگرامز کے اندر بھی کراچی میں بھی بتایا تھا کہ وہ آنرشپ پہ ہیں جو بندہ وہاں پہ اس کو اگر بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں آج کی پرائز کے اوپر جو پرائز لسٹ ہماری موجود ہے جس کے اوپر ہم اپنے انویسٹر کو ساری چیزیں ڈسکرائب بھی کرتے ہیں اور وقت ان فوقت انو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے چینل کے تھوڑھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ ہے کہ ٹوانٹی فائی پرسنٹ آپ ڈاؤن پیرمنٹ کے ساتھ دو سال کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ پہ چلے جائیں اور دو سال کے بعد جب آپ اس کو کمپلیشن پہ ہوگا پروجیکٹ تو وہ اس پہ دونوں آپشن موجود ہیں اس مالک کے لیے جس نے وہ کارٹیج اپنے لیے خرید ہے اس ٹرمز کے اوپر تو اگر کوئی وہاں پہ خود رہنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی لیمٹس نہیں ہیں جس طرح فائیف سٹار ہٹلز کے اندر یا ویلارز کے اندر رسٹرکشنز ہیں لیمٹس ہیں تو اس کے اگینس ہیں مگر کارٹیج پہ چلے جاتے ہیں تو اس میں کوئی رسٹرکشنز نہیں ہیں وہ مالک کی اپنی ڈسپوزیبل پہ ہے کہ وہ وہاں پہ ایک مہینہ گزارتا ہے دس دن گزارتا ہے جو بھی اس کی اپنی کنوینینس ہے وہاں پہ آکے فیملی کے ساتھ انجوائے کرتا ہے اپنی ویکیشنز انجوائے کرتا ہے دن وہ کمپنی کے ساتھ چلا جاتا ہے اپنے اسی موڈل کے اوپر سکسٹی فارٹی والے موڈل کے اوپر کمپنی اس کو رن بھی کرے گی اس کو منٹین بھی کرے گی کمپنی وہاں پہ اکوپنسی بھی کرے گی اور اس کے اگینس جو بھی ریٹرن آتا ہے اس ریٹن کو 40% کمپنی اپنے سرویسز کے مد میں اپنا حصہ لے گی اور 60% جو ہے وہ چلا جائے گا انویسٹر کے لیے اور مالک کے لیے اب اوکپنسی کی بات آگئی تو پچھلے تقریباً آپ ایک ہفتے سے مری کے اندر ہی ہیں تو آپ نے خود بھی چیزوں کو ایکسسائز کیا جب اوکپنسی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ابھی اس ڈیڈ سیزن ہم کہتے ہیں ابھی یہاں پہ چونکہ نہ برف باری ہے اور نہ گرمی ہے میڈ والا سیزن ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ریش موجود ہے اس دن جب ہم ٹریفک ایک گاڑی والے کے پرائیویٹ گاڑی والے سے سفر کر رہے تھے تو اس کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھی کہ یہاں پہ بیفور سیزنز یعنی کہ لوگ مہینہ پہلے بکنگ لے لیتے ہیں تین تین لاکھ چار چار لاکھ مختلف ڈیفرنٹ ایریا سے انس نے منیموم سے شروع کیا تھا تو اب اگر پنڈی پائنٹ کی طرف چلے جائیں جہاں پہ ایک ڈھنکے بنے ہوئے ہیں کارٹیجز اور ویلاز غیرہ بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اس کا رینٹل کہیں زیادہ چلا جاتا ہے تو ایک اچھی اپرچنیٹی ہے کارٹیج کے موڈل پہ بھی جانے کے بعد انویسٹر کے لیے تو کارٹیج میں لیکن رینٹ نہیں ملے گا شروع میں جس طرح ویلاز میں شروع میں دو مہاں کے بعد رینٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے نہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انویسٹر ہے ہمارا ہنڈر پرسنٹ پیمیٹ پہ کارٹیج کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ رینٹل مارڈل پھر اس پہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے کمپلیٹ اگر ہنڈر پرسنٹ پیمیٹ کر دیتا ہے کس تمہیں نہیں جاتا تو وہ پھر دو سال کے لیے کیوں اپنی ایک ہلڈی اماؤنٹ کو وہاں باؤنڈ کرے گا تو وہ کمپنی کی طرف سے بھی پھر ایک اپشن آ جاتا ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ پیمیٹ پہ کارٹیج کو اس کو ڈیولپ کرتے ہیں بناتے ہیں اور اس کو اپنے پرپس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں سے ایک رینٹل جو انکام ہے وہ انویسٹر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے اب ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں جیسے دیکھا آپ نے تقریبا دو سائز ہے ہمارے پاس اور دو سائز کو بیسٹ کر رہے ہیں اگر ہم پارشل ہمارے پاس ایک موڈل آ جاتا ہے رینٹل موڈل رینٹل موڈل یہی ہے کہ مینیمم سے آپ شروع کرتے ہیں فیفٹی سکوئر فٹ سے تو میکزیمم فو پھر آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ کے اوپر یا آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر کہ آپ کتنا ایریا وہاں پہ بائنگ کرتے ہیں یا کتنی انویسٹمنٹ کو لے کر کے آ رہے ہیں آپ فیفٹی سکوئر فٹ سے ہنڈرڈ ہیں ٹو ہنڈرڈ ہیں شیئر کر سکتے ہیں شیئر کتنا آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں اور جتنا بھی آپ اس کے اندر شیئر آپ ایڈ ڈاؤن کرتے جائیں گے اس کا ون پرسنٹ آپ کو رینٹل کی طرف جانا شروع ہو جائے گا دو سال کے لیے افٹر ٹو ہیئرز وہی موڈل ہے سکسٹی فٹی والا جو میں کارٹیج کے لیے ڈسکرائب کر چکا ہوں تو کیونکہ ٹائم لمبا ہو جاتا ہے تو وہی موڈل اپلائی ہو جاتا ہے آپ کے ویلاز کے اوپر بھی سکسٹی فٹی والا انویسٹر کے لیے اور اگر کیانا میں آپ کی سکت نہیں ہے تو پھر آپ اچھا ایک بات اور بھی ہے ویلا اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کے نام بھی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹرانسفر ٹھیک ہے جی لیکن شیئر ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس طرح وہ نہیں اس طرح وہ بلڈر پروجیکٹ بلڈر فائل پر ہی رہے گا وہ تو لیکن سیکیور ہے ظاہر ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں تو آپ بتائی رہیں کہ ایک شیئر یعنی جو بھی اس کا ایریا بنتا ہے پچاس سکاری فٹ اس کی قیمت ابھی عمران نے بتائیں گے تو اس میں آپ کو ڈیڑھ سے دو مہینے کے بعد ملول رہتا ہے تو عمران اس کا رینٹ یہ جو بتا رہے ہیں سوال آپ سے کہیں اس کا بتائیں اور پھر یہ کہ شرن یہ کیا صحیح ہے اس طرح کا رینٹ ملنا سر دیکھیں جہاں شرن کی بات آتی ہے تو ہمارے گروپ کی ایک ٹاپ پرائیورٹیز ہیں اس کے اندر ہم الحمدللہ ہمارے پاس ایک کنسلٹنسی موجود ہے شرعی اعتبار سے بھی جس طرح باقی سیگمنٹ کو ہم کنسلٹنسی کے تھرو سیکیور کر کے چل رہے ہیں تو ایک مین ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ آپ رینٹ کیسے دے رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں لیبر بھی وہاں پہ موجود ہے ہمارا سٹاک بھی وہاں پہ موجود ہے ہمارا ایکوکمنٹ بھی وہاں پہ موجود ہے پھر ہمیں وہاں پہ ابھی آفیسز کے لیے پراپرلی سائٹ کے اوپر جو ہمارا موڈل ہے جہاں پہ آپ نے اسلام آباد والے ہمارے پروجیکٹ دیکھے کہ جہاں پہ ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہاں ہم اپنا سارا آفیس چاہے وہ مارکٹنگ ہے چاہے وہ فائنینس ہے چاہے وہ انجنیئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے سارا وہاں پہ ہوتا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس چونکہ ہمیں پروجیکٹ شروع کیے ہوئے دو ماہ ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس جگہ موجود نہیں ہے ہم نے اپنی سائٹ سے باہر جا کر کے جگہ لی ہوئی ہے اپنی ساری چیزوں کو وہاں پہ رکھنے کے لیے بلڈر اپنے استعمال کر رہا ہے بلڈر اپنے استعمال کر رہا ہے اس کا لیبر بھی رہے گا اس کا لیبر بھی رہے گا میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلو چونکہ میری میں آپ رہ رہے ہیں پچھلے ون ویک سے تو آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں رینٹ کا وولیم کیا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یا بلڈر ہے یا کمپنی ہے کوئی اپنی جیب سے دے رہی ہے یا انویسٹر پہ حسان کر رہی ہے وہ اکومنڈیشن لینے کے بعد اپنے انویسٹر کو اس کی جو ریٹرن وہاں سے کمپنی کو بچ رہا ہے تو وہ شیئر کر رہی ہے اپنے انویسٹر کے ساتھ تو یہ شیئرن بھی آپ اس کو اگر جیسے دکان کو ہی لیتا ہے تو یہ دکان کے چابیلے اب قرائے تو دینا ہوگا اپنے اگریمنٹ کر لیتا ہے وہ قرائے دینا شروع کر لیتا ہے اب ہم آتے ہیں فائیو سٹار ہوتیلز کے بارے میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ 300 رومز کا ہم وہاں پہ ایک فائیو سٹار ہوتل بنانے جا رہے ہیں آپ نے ہماری جو اسلامبادلے پروجیکٹس ہیں ان کی کنسٹرکشن بھی دیکھ لی ان کا موڈل بھی دیکھ لیا اور اسی موڈل کو ہم جی سیون سیگنیچر کی جو ہماری ایک الگ سے چین ہے وہ ٹوٹلی ٹوریزم بیسٹ ہے تو اسی کو بیسٹ کرتے ہوئے ہم اس وقت میری کے اندر پروجیکٹ میں آ رہے ہیں جس کی باقی چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی اور ہم آ گئے ہیں ہوتل کے اوپر ایک فائیو سٹار ہوتل ہے 300 رومز کا فائیو سٹار ایمینیٹیز کے ساتھ یہ ایمینیٹیز ہم کلیم نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے جو کسٹمر ہوگا اس کو وہ فائیو سٹار ایمینیٹیز انشاءاللہ دیں گے بھی اور آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اید کے بعد وہ بہت ساری ایمینیٹیز کو آپ فیزیکل شکل میں وہاں دیکھنا شروع کر دیں گے تو سیم موڈل اثر جو ویلاز کے لیے میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے کہ آپ اس میں ہوتل میں ہنڈرڈ سکوئر فٹ سے بھی آپ اپنا پارشل انویسمنٹ کر سکتے ہیں یونٹ خرید سکتے ہیں اگر آپ پورا ہوتل رومز 525 یا 524 ہے 25 سکوئر فٹ ہے مجھے یاد نہیں یہی کچھ ہے تو اس میں اگر آپ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں 25 آج ہمارے ریٹ 45 کا بروشر بن چکا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس ابھی پریویس ریٹ کے اندر کچھ سیلز انوینٹری موجود ہے جس کو ہم سیل کر سکتے ہیں اپنے کراچی کے جو ہمارے انویسٹر ہیں ان کے لئے تو 25% ڈاؤن پیمٹ کے ساتھ جب آپ اس کو بائنگ کریں گے اور دو سال کا آپ کا کوارٹلی انسٹالمنٹ پلین ہے وہی موڈل ہے اور اس کے بعد آپ اس کے ہوتل کے مالک ہوں گے اور سکسٹی فٹی کا وہی موڈل آپ کو کمپنی اسی سٹینڈرڈ جو سٹینڈرڈ ہم انسلامباد سے مری لے کر کے آیا ہم اسی موڈل پر اسی سٹینڈرڈ پر انشاءاللہ اپنے انویسٹر کو اور جو ہمارے ساتھ بزنس کے پارٹنر ہیں موجود ہیں ہم ان کو اسی موڈل پر انشاءاللہ اکومڈیٹ کریں گے چونکہ یہ چیزیں ان ریٹرن موجود ہوں گی ایک ڈاکیومنٹیشن اس کی موجود ہوگی اور ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہوگا یہ کوئی وربل باتیں نہیں ہیں ایک پوری فائل جنریٹ ہوتی ہے اس کے اندر ساری چیزوں کا وہاں پر ذکر موجود ہوتا ہے اور اس ڈاکیومنٹیشن کے اندر لیگلی بھی چیزوں کو ایڈرس کیا ہوا ہوتا ہے دونوں اینڈ سے کمپنی کی طرف سے بھی اور انویسٹر کی طرف سے بھی دونوں طرف سے انشاءاللہ ایک سیکیور اور سیف موڈل کے اوپر ہم بزنس کر رہے ہیں اور ہم پورے پاکستان سے اور ورلڈ وائیڈ سارے اپنے انویسٹر کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان میں بیٹھے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور سیف سیکیور انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنے سرمایے کو بڑھائیں بھی اور رینٹل بھی لیں اور اپنے سرمایے کو بڑھائیں بھی اپنی جسے کہتے ہیں نا کی طرف بھی جائیں اچھا تو پائسز ذرا بتائیں ویلاز کے اور اس کے تقریبا آپ اگر ویلاز کو دیکھیں تو تقریبا ایک جو چھوٹا سائز ہے ہمارا وہ چار کروڑ اسی لاکھ روپے جا جا شیئر جو بتائیں شیئر جو اس کا پہلا ایک شیئر جو ہوگا ہم ابھی جو آج کے ریٹ ہیں جو کراچی کے لیے ہم آفر کر رہے ہیں تو وہ ہم ساڑھے بارہ لاکھ روپے ہیں لیکن نیکسٹ ہم پندرہ تاریخ کے بعد جو ریٹ ہیں وہ بڑھ چکے ہوئے ہیں وہ چودہ لاکھ روپے منیموم سے یونٹ شروع ہوگا چونکہ پرائز بڑھ چکی ہیں سٹیل کے ریٹ کہاں چلے گئے ہیں باقی معاملات ہیں باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے ریٹ بہت زیادہ چھوٹ کر چکے ہوئے ہیں اور سیکنڈ اپ یہ ہے کہ لوگوں کا الحمدللہ انویسٹر کا بہت اچھا رجعان ہے کمپنی پرائز تب ہی بڑھاتی ہے جب اس کو ریٹن آ رہا ہوتا ہے آپ اپنے بزنس کو ڈیڈے نہیں کر سکتی تو دونوں چیزیں ایک تو پرائز بہت بڑھ چکی یہ مٹیریل کی اور سیکنڈلی ان پرائز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ریسوانس بہت اچھا ہے مری پروجیکٹس کو لے کر کے جو آپ نے فیزیکلی خود بھی ایکسپلور کی ہے لوگوں کا ایک ٹرسٹ بھی ہے چونکہ کمپنی کے اوپر بیک آف پروفائل کمپنی کے پاس ایک اچھی پروفائل موجود ہے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں بڑے پروجیکٹس میں آپ امپوریوم کی مثال لے لیں کہ دو سال میں ہم نے کتنا بڑا پروجیکٹ وہاں پر ڈیوریل کر رہے ہیں تو اسی کو بیسٹ کرتے ہوئے ریٹن کے طور پر لوگوں نے ہمیں مارکیٹ نے ہمیں ریسپونس اچھا کی ہے تو آپ نے خود ہی دیکھا کہ دو سے ڈائیما کے اندر ہم وہاں پہ کتنی کنسٹرکشن فیزیکل کر چکے ہوئے وہ آپ نے خود ہماری چونکہ آپ کے چینلز پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں تو آپ خود ہی دیکھیں اور آنے والے پیچھے چونکہ موسم بھی تھا اس طرح کا برفباری بھی تھی بارشیں بھی تھی تو اس طرح کھل سے کھل کے امکام نہیں کر سکے تو انشاءاللہ والا عزیز جیسے یہ موسم آگلا ماہ جو ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل شروع ہو جائے گا آنے والے جو چھ آٹھ ماہ ہوتے ہیں تو اس میں کام کی پروگرس کہیں زیادہ ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو آپ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے یہاں پہ چیزیں بدلتے ہوئے آپ کو خود نظر آئیں گی ڈیلی بیسز بے وہ ہماری ویڈیوز کی شکل میں بھی آپ کے پاس ہوں گی چینل پہ بھی ہوں گی تو انشاءاللہ ایک اچھی اور سیف معاول میں ہم کام کر رہے ہیں اور اچھے ریٹن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں دونوں اینڈ سے فائیف سار ہوتل میں کیا سکوائی فٹ ریٹ کیا ہے ہمارے پاس تھرٹی فائف کا ابھی موجود ہے ریٹ لیکن ریٹ چونکہ بڑھ چونکے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس پریویس کے اندر ابھی ہم تھرٹی فائف کے اندر ہم اس کو اکومڈیٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی معلومات جے سیون گروپ کی جے سیون گروپ کا سگنیچر ریزورٹ مری مری کے پریویس کے پاس یہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں بھی تفصیلاً سوال جواب ہوئے اور اس کو آپ کو کافی حد تک کے لیٹے آئی ہوگی تو رابطہ کریں یہاں کے انویشمنٹ کے لیے یہاں پہ آپ کے لیے فیوچر میں ایک اچھا نہ شیئر ریٹن بلکہ رینڈ کی محمد میں بھی اچھے پیسے آئیں گے انتخاب صوری کی اجازت دیئے ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نہ بھولیں اللہ حافظ